بڑا ہی سندر اتسو چل رہا تھا نند گاؤں میں مہاراج نند گھون میں وال وال اور گوپیاں سب لوگ اندرت کرتے ہوئے لالا کو بدھائے دیتی ہیں اور مئیان کو بدھائے دیتی ہیں اور پتہ ہے چھ مہینے لگاتار اتسو چلا تھا کسی نے نند بابا سے آ کر کہا بابا میں نے بہت تب کیا تھا کہ میں یہاں کو لالا ہو جائے میری تپسیاں نے آپ کے ہاں لالا دے دیا لگتا ہے بھگوان نے ہماری تپسیاں سن لی تو نند بابا کہتے کہ ہاں بھئیہ آپ کے کارن ہی میرے گھر لالا بھئیہ خزانے کا دوار کھول دیئے ہیں جس کو جو چاہیے لے جاؤ نند سکوات مجوت پنے جاتا لادو مہامنا آہو یہ بپران ویدگیان سناتہ سچر لنکریتا اب نند بابا اونچے من والے ہو گئے بڑے من والے بشال ہردے والے اب سنکرن سوٹ نہیں ہے چھوٹی سوٹ نہیں ہے بڑے من والے ہو گئے نند سکوات مجوت پنے جاتا لادو مہامنا مہامنا ہو گئے نند بابا اونچے من والے ہو گئے من سے بھید مٹ گیا چھوٹے بڑے کا میرے تیرے کا امیر اور غریب کا دیکھو ایک سمیں کے بعد ہمیں بھی مہامنا ہو جانا چاہیے ہمارے ہردے سے بھی بھید مٹ جانا چاہیے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب ہمارے پاس لکشمی کری کرپا ہوتی ہے تو ہمارا من اور سنکرن ہو جاتا ہے پیسے والے لوگ کسی گریب کو کچھ گفت دینا ہوتا ہے تو اس کی حیثیت سے دیتے ہیں دکاندار کو کہتے ہیں دینے والا کوئی ایسا ہی کوئی گفت دے دو کام والوں کو دینا ہے یا نوکروں کو دینا ہے یا اپنے کرمچاریوں کو دینا ہے سستی والے اور اسی کا کرمچاری دے اپنے مالک کو گفت دینا ہو تو دکاندار کے پاس کہتا ہے بھئیہ بہت اچھی والی دینا مالک صاحب کو دینا ہے اب آپ سوچو کس کا من بڑا آپ کا یا اس گریب کا آپ پیسے والے ہیں تو آپ کو لگتا ہے اس گریب کے انسار اس کو دیا جائے اور وہ گریب ہوتے ہوئے بھی یہ سوچتا ہے کہ مالک صاحب کو ان کی حیثیت سے دیا جائے چھوٹی مٹی چیز ان کو نے دیا جائے مہنگی سے مہنگی ان کو دیا جائے یہ بڑے من کی پہچان پیسے ہدانے کے بعد بھی تمہارا من بڑا نہیں ہوا من چھوٹا ہو گیا اور اس کے پاس بلے ہی کچھ نہیں ہے لیکن من بڑا ہے اس کا ہمارا من بڑا ہونا چاہیے ڈبے والی سوٹ نہیں ہونی چاہیے جیسے 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 لکشمی کی قرپہ بڑھے تمہارا بہا اور بڑھنا چاہیے نند بابا کے پاس آج مانو کھزانہ مل گیا اب بھگوان ہی جس کو مل جائے پھر اس کو کیا چاہیے نند بابا کو کنیاں مل گئے تو نند بابا نے کھزانے کا دوار ہی کھول دیا اب کوئی رکھوالہ نہیں کوئی پہرے دار نہیں کوئی تالہ نہیں جس کو جو چاہیے لے جاؤ کرشن تن کرشن من کرشن ہی ہمارو دھن ہمیں تو ہمارا کھزانہ مل گیا کنیاں کے آنے سے من بڑھا ہوا یا تو یہ کہیں کہ من بڑھا ہوا تب ہی کنیاں آئے جب تک من شنکرن ہے من میں بھید ہے اونچ نیچ کا بھید بڑے چھوٹے کا بھید امیری گریبی کا بھید اونچی جاتی اور نیچی جاتی کا بھید تب تک پرماتمہ تم سے بہت دور ہیں سارا بھید مٹے تب اشور پرگٹ ہوتے ہیں سادھک کو چاہیے اپنے بھیدر کوئی بھید نہ رکھے اپنے من سے بھید مٹاؤ سارا بڑے چھوٹے کا بھید اونچ نیچ کا بھید یہ مٹاؤ بھید بڑے من والے بنو ڈبے والی سوچ نہیں ہونی چاہیے اوچا بیچار ہو تمہارا تب پرماتمہ پرگٹ ہوتے ہیں آج نند بابا مہا منہ ہو آپ لوگ بھگوت گیتہ پڑھتے ہوں گے تو آپ کو دیان ہوگا گیتہ کے پرتمدھیاے میں پہلے شروع میں دھرمک شیطرے کرک شیطرے سمویتا یجت سبح پہلے شروع میں درطراشت کی بھومی کا سپشت ہوگی دھرمک شیطرے کرک شیطرے سمویتا یجت سوا مام کا پانڈوا شاییو امپورو وطسن رائیو دھرمک شیطرے کرک شیطرے سمویتا یجت سوا مام کا پانڈوا شیطرے میرے اور پانڈو کے پتر کیا کر رہے ہیں یہ جو بھید ہے نا میرے اور پانڈو کے یہ درطراشت ایسا بھی تو کہہ سکتا تھا کہ یہ سنجے جرا دیکھو کرک شیطر میں دونوں طرف سے میرے ہی پتر کھڑے ہیں دیکھو تو جرا کیا ہو رہا ہے نہیں مام کا پانڈوا شیطرے جیون بھر یہ بھید کیا اور یہی کارن تھا یہ دیکھتے دیکھتے اس نے اپنا پورا پریوار نشٹ کرا یہ بھید کی کاری شریفت بھاگو کہتی ہے میرے بھائیوہن پرانی ماتر میں بھید مت کارو کسی سے بھید نہ کرو آج انسان انسان سے بھید کر رہا ایک دوسرے سے بھید نہ سب ایک سمان ہے پرمات ماں کی بنائی ہو اس رشتی میں سب ایک سمان ہے کون بڑا ہاں پریشتتی بس کاغذ کی نوٹو بس تمہارا سٹیٹس بڑھ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم تھوڑے سے بڑے ہو گئے اور پیسے اور ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں